میری بہت سے ویڈیوز اس ٹاپک پہ تو موجود ہیں کہ جس میں میں نے جسم میں یا گلے میں ہونے والی گانٹ کا ذکر کیا ہے کہ گانٹ یا گلٹی کیا ہے کیسے بنتی ہے کیوں بنتی ہے اور کیا یہ گانٹ بے ضرر ہے یا خطرناک ہے مگر کوئی ویڈیو اس کے علاج کے اوپر اب تک نہیں بنی اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جسم میں اور خاص طور پہ گلے میں ہونے والی گلٹی یا گانٹ کے علاج کے بارے میں کہ کس بیماری میں اس کا علاج کیا ہے اور کونسی عدویات کب دینا ضروری ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور گلٹیوں کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سب سے کومن وجہ کی یعنی کہ انفیکشن کے نتیجے میں بننے والی گھنٹ کے بارے میں انفیکشن کے نتیجے میں ہونے والی گلٹی یا گھنٹ کا علاج اس کی وجہ پہ منحسر ہے مثال کی طور پر اگر مریض کے گلے میں ہونے والی گھنٹ یا گلٹی کسی دانت کے انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ دانت کے لیے دھی دھی جانے والی انٹی بائارٹک سے ٹھیک ہوگی اگر یہ گلٹی بچوں میں گلے کے انفیکشن یعنی ٹانسل کے انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ گلٹی سائنس کے مسئلے کے باعث ہوئی ہے تو اس کے لیے دھی جانے والی انٹی بائارٹک سے ہی ٹھیک ہوگی سپیسیفیکلی بات کریں تو ٹانسل اور دانت کے انفیکشن میں اموکسسلن پلس کلیولینک ایسٹ ایک بہترین دوائی ہے اور اس کی ڈوز مریض کے ویٹ کے حساب سے ہے مزید گلے کے انفیکشن یا چیسٹ انفیکشن کے باعث ہونے والی گلٹی یا گھنٹ کے علاج میں کلیریترومائسن یا پھر لیو فلوگزسن ایک بہتر دوائی ہے عموماً ان عدویات کے استعمال کے تیسری دن سے یہ گلٹی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سات دن سے دس دن میں مکمل طور پر غائب بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ اکثر بچوں کے گلے میں لنف نوٹس کی گلٹی پرسسٹ کر سکتی ہے یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انٹی بائارٹک کی عدویات استعمال کروائیں مگر اس کے باوجود ان کے گلے میں یہ گلٹی چھوٹی نہ ہو اور موجود رہے اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ اس گلٹی میں کیلسفیکیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ گلٹی اندرونی طور پر انفیکشن کے باعث سخت ہو جاتی ہے اور یہ ایک بے ضرر گلٹی ہوتی ہے کہ جو نہ اب بڑی ہوتی ہے اور نہ چھوٹی اور یہ پرسسٹ کرتی ہے نمبر دو اس گلٹی کی دوسری کامن وجہ ٹی بی ہے پاکستان میں خاص طور پر اس گلٹی کی انفیکشن کے بعد سب سے کامن وجہ ٹی بی یا ٹی ورکیلوسز ہے اس ٹی بی کی تشخیص کے لیے ہم جن سائنز اور سمٹمز پر انحصار کرتے ہیں ان میں نمبر ایک کوئی پیملی ہسٹری تو نہیں ہے یعنی کہ جس بھی بچے کے گھر والے ملنے جھلنے والے یا خاندان والوں میں سے کسی کو اگر ٹی بی ہے تو اس صورت میں گلٹی کے اندر ٹی بی کی جراسیم بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ایسے ہی کسی بچے میں وزن بھی کم ہو رہا ہے یا ہر وقت ہلکہ بخار رہ رہا ہے یا تھنڈے پسینے آتے ہیں یا بھوک نہیں لگتی اور اسی کے ساتھ ساتھ مریض کو خانسی بھی ہے تو اس بات کی امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اس صورت میں بچے کو ٹی بی ہو سکتی ہے ٹی بی کے ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم سی بی سی ای ایس آر چیسٹ ایکس رے اور جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں جبکہ اگر مریض کو بلغم آ رہا ہو تو اس صورت میں اسپیوٹم سی ایس بھی اور اسپیوٹم فور ای 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 بی کلچر بھی کرایا جا سکتا ہے اس کے راوہ لیف نوٹ کی بائی آپسی یہ ایف این ای سی بھی کروائی جا سکتی ہے جو ٹی بی کو کنفرن کر سکتی ہے ٹی بی کی ان گلٹیوں کے علاج کے بارے میں بات کریں تو ان گلٹیوں کا علاج ٹی بی کی عدویات کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ عدویات فری میں اویلیبل ہیں اور حکومت کی جانب سے تقریباً ہر ڈسپینسری میں ٹی بی کی عدویات دستیاب ہوتی ہیں ان گلٹیوں کی تیسری بڑی وجہ بینا ان قوزز ہیں جیسے کہ یہ گلٹی کسی چربی کے نتیجے میں ہو سکتی ہے جسے لائپوما کہتے ہیں اور یہ چربی کی گلٹی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے اور اکثر یہ سنگل بھی ہو سکتی ہے جسم میں موجود ہو سکتی ہے اس لئے اسے یونیورسل لنگ کہتے ہیں کیونکہ جسم کے کسی بھی حصے میں موجود ہو سکتا ہے یہ گلٹی اگر ہیری اریاز میں ہے تو یہ سبیشیس سسٹ کے نتیجے میں ہو سکتی ہے یہ گلٹی اگر چہرے پہ ہے یا سر پہ ہے یا پھر یہ گلٹی اگر کمر کے نشلے حصے میں ہے یا یہ میٹ لائن آف دا باڈی جسم کے بیچ والے حصے میں ہے تو یہ درموائیڈ سسٹ کی گلٹی ہو سکتی ہے یہ گلٹی اگر کلائی کے اوپر ہے تو یہ گنگلیونک سسٹ ہو سکتی ہے یہ گلٹی کسی چوٹ کے نتیجے میں ہو سکتی ہے جس میں بلڈ جمع ہوا ہو اور اسے ہم ہیماٹوما کہتے ہیں یہ گلٹی پس کے جمع ہونے کے باعث جسے ایپسس کہتے ہیں اس کے نتیجے میں بن سکتی ہے اور اس صورت میں مریض کو اس جگہ پہ جہاں پہ ایپسس ہوتا ہے وہاں پہ درد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن میں یہ گلٹی کسی آرگن کے بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے مثال کے طور پر یہ گلٹی اگر گردن کے بیچوں بیچ میں ہے اور تھوک کے نگلنے سے اوپر نیچے ہوتی ہے تو یہ گلٹی تھائیرویڈ کے نتیجے میں ہو سکتی ہے اگر یہ گلٹی پیٹ میں ہے یا یہ اگر انگوینل ایریا میں ہے تو یہ ہرنیا کے باعث ہو سکتی ہے اگر یہ گلٹی بریسٹ میں ہے تو فائبرو ایڈینوما یا بریسٹ کینکسر کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے انفورچنٹلی یہ تمام وجوہات کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے سوائے ہیمیٹوسیل کے ان تمام گلٹیوں کا علاج صرف اور صرف سرجری ہے کسی دوائی کھانے سے یا کوئی ٹیبلٹ لینے سے یہ گلٹیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ ایپسس کے جس میں پس موجود ہوتی ہے اس میں بھی ضروری ہے کہ انسیشن دیا جائے اور اس ایپسس کی کیاوٹی کو اوپن کر کے اس کے اندر سے پس نکال دی جائے اور اس کی صفائی کی جائے البتہ ہیمیٹوسیل ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں خون جمع ہوتا ہے اگر ہیمیٹوسیل ایکسپینڈنگ ہے یعنی مسلسل بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مستقل بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس صورت میں اسے اوپن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ یہ ادویات سے ٹھیک ہو جاتا ہے ان گلٹیوں کی چوتھی بڑی وجہ کینسر ہے اور یہ کینسر ان گلٹیوں کا ہو سکتا ہے جسے لیمفوما کہتے ہیں یعنی کینسر اندھونی طور پر کسی آرگن کا ہو سکتا ہے اور یہ لیمف نوڈ کو انوالف کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ بریسٹ کینسر کے مریض میں بغل میں موجود لیمف نوڈ گلٹی بنا سکتے ہیں جو اصل میں کینسر کے باعث ہوتی ہے اگر یہ گلٹی کینسر کے نتیجے میں بنی ہے تو پہلے اس کی تشخیص ضروری ہے کہ کینسر کہاں سے آرائز ہو رہا ہے اور کس قسم کا ہے اس مقصد کے لیے بائی آپسی یا ایفینیسی کروائی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے اس کا علاج مختلف چیزوں پر انحصار پڑتا ہے جن میں کیمو تہرپی یا ادویات شوائیں یا ریڈو تہرپی اور سرجری شامل ہو سکتی ہے اس گلٹی کے ٹاپک پہ میری آلریڈی دو تین ویڈیوز موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اس ٹاپک پہ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری ان ٹاپک پہ موجود ویڈیوز کو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا گلٹی کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کسی بھی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ سپیسیفکلی گلٹی کی بیوپسی کروانا چاہتے ہیں یا سرجری کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اکوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی